بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے پندرہ اپنے دو ہزار سولہ کا یہ خطبہ جمعہ تل مبارک انشاءاللہ فضائق و مناقب سیدنا امیر الممینین امیر معاویہ سارے پڑیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے معنون ہوگا اس کی دو قصے ہیں آج کے جمعہ تل مبارک کے خطبہ میں انشاءاللہ میں صرف اور صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائق اور مناقب بیار کرنگا اور آئیتہ جمعہ میں حضرت امیر معاویہ کی شان پر جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی نوشنی میں جواب دوں گا اور آپ کو بھی آٹھ دن کھلی چھڑی ہوئی کہ جہاں سے مرضی سوالات لائے اور اگلے جمعہ سوالات کرنا آپ کا کام ہے جواب دینا میرا کام ہے انشاءاللہ کہہ دے انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے سے پہلے ایک دو بلیاتی باتیں سمجھ لئے اور بڑی توجہ کے ساتھ پجابی ٹھیک ہے تو پجابی ٹھیک ہے آج میرا دل ہے ایسی پجابی ٹھیک ہے پجابی ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے جو پجابی ٹھیک ہے میرے معاویہ سامین شاہد بلیاتی گھلہ سمجھے وہ جترہ ٹیلہ آگے سمجھے یہ جو خالی کھولی پیچھے سمجھ نہیں ہوگی ہے نمبر ایک ہے اگر کوئی سارے انبیانوں ملے ویچوا کے میں ایک نبیوں نے نہیں مرنا تو وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اچھا یہ دوسری راستہ اور اللہ گالوی سارے بول گئے دوسروں اگر کوئی سارے انبیانوں ملے ایک دا مرکر ہو جائے سارے دا مرکر ہے یا نہیں ہے کیوں کہ ایمان اے ویک سارے نبیوں نے ایمان دیا اسے ایک دا انکار سب نے انکار ہے ٹھیک ہے اگر کوئی کسے ایک آسوانی کتاب کے ایمان نہیں آئے تو ساری کتابہ دا مرکر ہے بولو ساری کتابہ دا حضرات بلکل نہیں ہی مسرہ ہے حقیم الامت مفتی عمر یارخان صاحب نعیمی سارے پھر رحمت اللہ علیہ اور ادھر لکھے رہے ہیں کہ اگر کسے ایک صحابہ دا بھی انکار کرنے گئے سارے صحابہ دا انکار پڑھی اسیل واللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ اکرام دی البت اپنی زبان دے تان کی تھی اور قرآن نے بھی صحابہ دی البت ایک ویان دیتا پڑھا کے چل کے سارے دی ساگا نبی پاکرہ کی فرمایا لا نصبو اصحابی فرمایا میرے صحابہ نو برا نہ کیا دے میرے صحابہ نو برا میرے صحابہ نو برا نہیں کہا فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اُسْتَعَدِي قَسَمْ جِتِهِ قَبْزِهِ مِسْ مِرِ جَانَهِ لَوْ اَنَّا عَدَكُمْ اَنفَتَ مِسْلَى اُوْحَدٍ زَحَبًا مَا عَدَرَكَ مُتْعَانِهِمْ وَلَا نَصِيبَهُ کہ اگر کوئی اوہد پہار میں برا پر بھی سونا خرچ کرنے میں تو میرے صحابہ نے سوا سیر چونے برا پر بھی نہیں بول کر رہا باقی اگر اوہد پہار میں برا پر سونا خرچ کر رہا اور صحابی نے سوا سیر خرچ کر رہا اِنَّا درجہ اللہ کے حوض رہا ہے نمبر دو نبی پاک پڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کہ اِنَّا عَشَعَانَ اُمَّتِ عَدْعَوْهُمْ عَلَىٰ اَصْحَابِ فرما ہے میری امت نے کھتیترین میری امت نے بکترین اور میری امت نے کھتیترین جنہیں میرے صحابہ کے زمانہ دراز کرنے کے گئے اس حدیث کا دوسرا مقوم ہو لے کہ میری امت نے بہترین لوگوں ان کے لئے صحابہ دی شاہ دے ہوتے ہیں نمبر تیر فرما ہے اَلَا دَسُبُّوا صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَلَوَضَانُوا اَعَدِهِمْ سَعَادٌ خَيْرٌ مِّنْ عَوَلٍ اَعَدِكُمْ عُمَرُهُ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا فرما لے کہ صحابہ بنا پھلا لکھے کہ صحابہ کا حضورتی بارگاہ میں چاہتے ایک گھڑی پہ جانا کہ باقی امت نسانی صدقی نے عملانہ بہتر ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے 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 عمد مرمہ ورز سامین نبی قریم روح رحیم بری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفرائیہ لاتزبوا صحابی فبن سبهم فعليہ لحلت اللہ والملائکتی والناس اجماعین لا یقبل اللہ منہو صرفاً ولا عادلاً ولا فرداً ولا نفراً میرے نبی پاک نے فرمایا کہ میرے صحابانو برانا کبھے جیلا شخص میرے صحابانو برانا کبھے جیلا شخص صحابات تطاق کرے فرمایا اس دے اللہ دی لعنتے اس دے لوگا دی لعنتے اور اکتظار پیش دی لعنتے فرمایا اللہ نے کوئی نئی کبول نہیں کرے گا کوئی فیس کبول نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ نہ کوئی نفر بھی اپنی کبول نہیں کرے گا نبی کریم قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا رَئِتُمُ اللَّنِ لَيَا سُبُورَا صَحَابِينَ فَقُولُ لَعْلَتُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ حضور نے فرمایا کہ دے لو کوئی میرے صحابانو بران پہ بے جن دوسری کہو کہ اللہ تیرے اس شرد میں تیرے اس گنے کی تیرے اپنی لائق فرمائے تو صحابہ کے مشورہ کے لعنت کرنا میرے نبی لا حکم ہے کہ اس کا حکم ہے بھائی تو یہ نہ تیرے لعنت برستی رہے گی کہ آمد تک کہو انشاءاللہ نبی کریم رعف الرحیم بلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِلَا زَهَرَةِ الْفِتَنُ اَوْ قَالَ الْبِجُعُ وَسُبَّتَ صَحَابِينَ فَلِيُدْهِلُ الْعَالِمُ إِلْمُهُ فَبَلَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْعَالَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ اَجْوَائِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَدْلًا وَلَا فَرْنًا تو جو بھائی حضور نے فرمایا کہ کوئی جباحت کوئی کرے ایسا آدھائے جب میرے صحابات برکبے میرے صحابات اخلاف بھوکے اور عالم علماء درجان وقت نے حکمرانا تو علماء درجان ظاہرین کلامیم تو اولا بڑا علم ظاہر مقرن تو حضور نے فرمایا ایسے عالم تھے اللہ دی لانتے ایسے عالم تھے فرش کے دی لانتے ایسے عالم تھے اللہ پوری انسانیت دی لانتے فرمایا ایسے عالم جیناں جائے اور صحابات دشمنہ کا مقابلہ نہ کرے اذا فردی اللہ قبول نہیں کرے گا اور فئی نقلی قبول نہیں کرے گی لہذا علماء کا گم میں کہ جب صحابات تنگیش کی تھی جائے جب صحابات تنگیش کی تھی جائے ہر عالم نے فیس بند ہے کہ رحمتی قرآن کی روشری میں سرکارتی بیٹی زبان کی روشری میں عظمت صحابات پرچن پوری دنیا جپلند کرنے میں ایسے مختصر تمہیر طور آئیے نمی کریم روح الرحیم پریے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ دی شان ویس کی فرمایا اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوہم عردا قردا من بالی ومن احفہم فرحبی احفہم فرمایا میری امت میرے یارت مارچ اللہ کو ادھر دے ریا دے اے نالا پیار کریا دیا میرے پیار دی وجہ دو اور جنہیں میرے صحابہ نے بغد کیتا ہے یہ بات سمجھا گئی ہے یہ ہے حضمت صحابہ بولو گئی ہے حضمت اور آئیے کہ صحابہ نے لیے لیے چھے اللہ نے بہترین مقام مطافرمایا حضرت امیر وآلیہ رضی اللہ چونکہ ہمارا اللہ جوہ 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 ہوگا وہ ادرازات کے جوابات پر مجتمل ہوتا کہو انشاءاللہ اللہ جوہ اس جمعہ ادرازات تو نہیں شہدہ میں اولے جمعہ بتاؤں گا کہ مولانا مدودی نے کیا ادرازات کیا ان کا جواب کیا ہے مولانا مدودی جو مر گیا مردود نفاتیہ نفدود اس نے کیا کیا پکواہ ساتھ کی حضرت امیر مولیہ پر اس کا جواب اولے جمعہ کی نشیس میں ہے آج کی نشیس میں میں نے آپ کو تعریف کروانا ہے پہلے آپ بنیادی طور پر یہ بات ہی آگے کلے کہ وہ سنی اور صحابہ کا قصدار پر ایسا ہوئے ہی سکتا وہ یہ ایسا جو گرد من سنی ہے وہ بولے پاکیوں کی خیرسل ہے ایسا ہو سکتا سنی وہ ہے جو تبی کی آن سے بھی پیار کرتا ہے ہم کسی کے قصدار ہیں بولیے بولیے امارتی بہت ہی سوے خموشنے لے گناہ ہیں ہم کسی کے قصدار ہیں جن سے اللہ کا پیار ہے جن سے حبیعت کا پیار ہے سنی کبھی اس سے پیار ہے سنی اس کا قصدار ہو سکتا نہیں میرے محضر سامین چونکہ وقت تھوڑا ہے تو ہم اپنے اصلی بروار کی تک جلدی آ جاتے ہیں حضرت امیر بہابیہ پڑی رضی اللہ یہ نامے وادتا نام ہے ابو سفیان کی نام ہے رضی اللہ پہلے نے بڑے دشمن ہیں مگر پہلے دنوں مسلمان ہو تو پکے مسلمان غضبہ تائفی ویچے حضرت ابو سفیان تھی اکھ ویچے تیر وجہ اکھ نکل گئی اور ٹکڑے لگے رضی بارگاہ چاہے کیا لگے یا رسول اللہ میری آکھیں بھی کر گئی میں کی کرا فرمایا ابو سفیان چاہے اکھ لے لے چاہے انہیں بدلے جندت لے لے حضرت ابو سفیان کیا لگے جو پھر اکھ لے جندت ہی ٹھیک ہے جندت ہی تو پتا چلے اب باپ بھی جندتی ہے باپ نے بھی جندتی مشارت لئی ہے حضرت امیر محالیہ نے وادتا نام ابو سفیان اور ابو سفیان نے وادتا نام حرد حرد وادتا نام امیہ اور امیہ نے وادتا نام عبد الشمس اور عبد الشمس نے وادتا نام عبد نراف کہ جیڑا عبد نراف بجوی پشت حضرت امیر محالیہ کا داتا ہے کہ جتی پشت حضور دعویہ بھی داتا ہے بجوی پشت حضرت امیر محالیہ کا داتا بھی ہوئی ہے کہ حضور دعویہ ہوئی ہے یہ پہلی مشتہ داری یہ کیلئی ہے نمبر دو حضرت امیر محالیہ پڑیے رضی اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشیئے کہ آپ والدہ کی طرف ہوئی والدہ کی طرف ہوئی پڑیوی پشت جیڑا حضور دعویہ داتا ہوئی حضرت امیر محالیہ تو داتا ہے اور حضرت امیر محالیہ بھی درام قریبت صورہ کہ قریبت صورہ کوڑے سرکار دی زوجہ پاک حضرت امیر سلمہ پڑیے رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ حضرت سلمہ ایک بہن حضور دی بھی اور دوسری بہن حضرت امیر محالیہ دی بھی تو حضور اور حضرت امیر محالیہ مزور ہو گئے یہ دوسری رشتہ داری اور تیسری ایک بہت اہم رشتہ داری یہ امی حبیبہ امی حبیبہ ایرادہ اصل نام ہے رملا بنت ابی سفیان اے ام حبیبہ ابو سفیان دی سکی بیٹی ہے اور حضرت امیر محالیہ دی سکی بہن ہے اور حضور دی زوجہ محترمہ ہے اور بہت سمجھائیے یہ تیرے رشتہ داریاں ہو گئی ہیں بولو کدریاں بھائی اور جو تیرے رشتہ داری نے پڑی ہے کہ کھائر میں دسیا دے رشتہ داری لکی جب آپ دے ہوگئے تو مجھو حیبہ کی انشاءاللہ انشاءاللہ امام مستیر اللہ بدین کتے بیٹے نہیں بولتے نہیں امام حسین ربا دے ٹھیک ہے امیر والدہ کون ہے نہیں اللہ نے بندی کی کرنے جو فاطمہ نے سیدہ حسین نہیں بھائے نہیں لہو جو انبھائے جا رہے کے کارے ساکر رہیے نام نہیں دسنگے وہ امام زہرالعابدین تا رہا تسرگے پر رہی مانا رہی تسرگے میں تسرگے انشاءاللہ حضرت زہرالعابدین رضی اللہ تعالی رہو میرے امام پاک سیدنا حسین پاک نے لخت جگر رہے اے رہے بیٹے رہے اے نام بھائی تا نام ہے لیلہ لیلہ بنت مرہ لیلہ مرہ حضرت لیلہ دی بھارتے ہے اے حضرت امیر معلی سکی کہے رہے اور اے لیلہ عبام زہرالعابدین دی مرہ حضرت امیر معلی سکی بھارتی ہے حضرت امیر معلی سکی اے اے اوڑا فرد دینا اے ملوارے ملوارے لوں جگر نام امیر معلی تو چلدے رہے پوچھو کہ امیر عبی مرہ 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 امیر معلی سکی اور کوئی امیر آ نہیں سکتا اور اگری بات بھی دسا کہ عبداللہ عبداللہ جعفر تیار نے بیٹے عبداللہ جعفر تیار نے بیٹے دیکھا ایک بیٹا پیدا ہویا تیار نے اس بیٹے دا نام حضرت معلی دے نام معلی لکھے ہے حضرت عمی جو بھیجے دا نام امیر معلی ہے حالے میرے کوئی مجود جو نام دکھائے وہ چورتی صدا بھوکت متیار تو میرے کو مسانیم اے ہے شاہ حضرت امیر معلی اے رشتہ داری حضرت امیر معلی دی میں چار رشتہ داری بھرواز شڑی اللہ حق سچ سمجھ دی تو بھئی بتا بھر بھائے میرے محضر صاحبی اگلی بات سمجھو میرے کوئی شخص آیا کیا رگ یار بہر ایک صدیرت اور سبان اللہ سمجھو اسلام تھے تیرہ قاتبان وحی کدھنے جی یعنی تیرہ صحابہ نے جی بری لکھیا کر دے سکتا مدی حضور تھے نازل انیسی اور لکھتے سکتا تیرہ میں چھتا روپر چھوہ روپر سید امیر معلی ترہ سمجھو ترہ خطوط سرکار لو جہار مختلف غیر مبالد میں کپان اسلام دعوت وحس نے لکھ اول امی جو تی خط حضرت امیر معلی پر لکھائے گئے سکتی آکھو زبان اللہ سید امیر معلی کے بارے میں ایک شخص مجھ پوچھ لگا شاہ صاحب میں لگا جی کہہ لگا حضرت امیر معلی فضریوں میں ہیں میں نے کہہ لگا حضرت امیر معلی فتح مکہ سے پہلے ایمان باروں میں ہیں میں نے کہا بھی ہیں تو صحیح پر مشہور یہ ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر ایمان لایا حقیقت یہ ہے کہ صلی اللہ حضرت امیر معلی ایمان لا چکے تھے کیونکہ وہ سبق مرد وقضاء کے موقع پر جو سرکار کے بال مبارک کاتے گئے ہیں وہ کاتے والے حضرت امیر معلی تھے اب یہ صاحبی ہو کر ہی کہتے ہیں نا پر چلو اظہار بال میں کیا پھر 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 سے کہنے لگا شاہ جی میں نے کہا ہا جی کہنے لگا کیا عمیر معلی اشرا مدشرا میں شامل ہیں میں نے کہا نہیں کہنے لگا عمیر معلی کیا حضرت میں حضور کے ساتھ گئے میں کہنے لگا جی پھر وہ صاحبی پور میں ہے میں نہیں کیا لگا منا مہاجرین میں ہے کیا لگا نہیں کیا لگا الانسار میں ہے میں کہا نہیں تو کیا لگا پھر کیا شاہر جنی تسی عزت میرے باوی یعنی پیار کر دیو میں کہ اصابتون العوولون من المہاجرین والانسار اگر کجھ نہیں ہے نہیں سمجھ ہمیشہ بات عقیدہ کرے گا مہاجرین تُو پڑی اصابتون العوولون من المہاجرین والانسار کسی اکیوی کچھ ہے کہ نہیں کیا لگا ہے کیا 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 پڑھ کیا لگا کسی طرح مہاجرین رضی اللہ عنہ بھردو رضی مہاجرین اللہ فرما رہا ہے سابی کون بھی بخشے گئے سابی کون پر اللہ راضی ہے اپن پر بھی اللہ راضی ہے مہاجرین پر بھی رب راضی ہے اور انسار پر بھی راضی ہے اور واللہ مطبع ہم بے احسان جو ان کی تابع داری میں ساتھ مل جائے رب ان پر بھی راضی ہے میں نے کہ یہ تمہیں نظر آگیا کہ حضرت امیر مالیہ اشرا مبشنہ میں نہیں یہ تو تمہیں یاد ہے کہ حضرت امیر مالیہ جرام اہل پھدر میں نہیں ہے یہ تو تمہیں یاد آگیا کہ ساتھ پور پھدور میں نہیں ہے اب سنیئے یہ بات میری نہیں حقیم الامت مفصر قرآن مفتی عمر یار خان صاحب معیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے وہ فرماتے ہے اور حق دا کر دیا اور عمر حضرت اس کلامی بیس میں شامل ہے عمر عساکر نے علیہ حضرت امیر معلیہ کی شام پر ایک کتاب لکھی ہے اس میں بھی یہ بات درد ہے مفصر قرآن فید ملت رحمت اللہ تعالی ہے حضرت امیر معلیہ پر کتاب لکھی ہے اس میں یہ بات مجود ہے گدرا مالا کے غلط سنیے سنیے مبسر قرآن حقیب الامت ملت ملت یاد خان صاحب نئیمی کہتے ہے فرماتے لکھتے ہے معلیہ ایک نظر میں یہ کتاب کا نام ہے اس میں وہ لکھتے ہے کہ جہا جہا ایمان مالے کی شار بیان ہوئی ہے حضرت امیر معلیہ اس میں شامل ہے مالا حضرت شار مست شار امیر معلیہ ملت 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 قرآن کہہ رہا ہے وَكُلَّ مَعْد اللَّهُ الْحُسْنَ کہ صحابہ امشار ہو صحابہ مہادرین ہو صحابہ اہل دھیت ہو صحابہ حضور دماغ ہو عالمی چھو نماز چھو جیر نہیں ہو وَكُلَّ مَعْد اللَّهُ الْحُسْنَ سُوْرَو میں تیرے صحیح جیرے جنگل تا بہتا کر رہے ہے تیرے سارے یار جنگل تعال باقی یار اہل فرصحاب آر بہت ہے اہل میں جنگل امیر معلیہ شامل ہو اہل جنگل قرآن کہتا ہے اولائی کم الممین حق کہ یہ پکے مومین اس میں حضرت امیر معلیہ شامل ہے قرآن کہتا ہے اولائی کا عدی حدی من رب حمر کہ یہ رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اس میں حضرت امیر معلیہ شامل ہے قرآن کہتا ہے اولائی کم الممکل یہ ہے قام یار حضور کے یار کہتا ہے یہ اللہ کی جماعت ہے اس میں حضرت امیر ناو یہ نبی کے ساتھی ہے حضرت امیر معلیہ شامل ہے قرآن کہتا ہے تشتہ والقفار یہ کافر پر کرن ہے حضرت امیر معلیہ اس میں شامل ہے قرآن کہتا رحم او پہین عام اس میں برے ن Marg ہے اس میں شامل ہے قرآن کہتا ہے för cansاتہ کہ یہ سجدا کرنے والے یہ رقوع کرنے والے اس میں حضمینِ باویہ شامل ہے قرآن کہتا ہے یہ سجدوں سے یہ رقوعوں سے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں علیکم رضا تلاش کرتے ہیں اس شام escol میں حضمینِ باویہ شامل ہے قرآن کہتا ہے سیبارم بی مجوریہم من اثر اس سجود کہ ان کے دلوں کا نور ان کے سیدوں کا نور ان کے چہروں پہ نمائی نظر آ رہا ہے اس شامل میں حضرت میرے باریہ شامل ہے قرآن کہتے ہیں ذالت مطلعہم فتواتی ومطلعہم پہ انجیل ان کی یہ شامل ہم نے تورات میں بھی بیان کی ہے ان نبی کے یاروں کی شامل ہم نے انجیل میں بھی بیان کی ہے اس عجمت میں بھی حضرت میرے باریہ شامل ہے کوئی در نہیں کوئی خوف نہیں جب قرآن نے ارام کر دیا تو وہ بولی نہیں گئی بڑھ بختے ہیں جو چھپائے کہ قرآن کہتے ہیں جو صحابہ پہ غیر میں لکھے جو صحابہ پہ غزب لکھے وہ کافر ہے کافر مول مکار ہے مول مکار ہے وہ کافر ہے تو جو حضرت امین معامیہ پہ خزب لکھے غیر میں لکھے وہ بھی مسلمان ہو سکتا نہیں کیونکہ صحابہ کی جماعت میں شامل ہیں صحابہ کی جماعت میں اب یہ خزبہ قرآن کا ہے اگر مجھ پہ مقدمہ ہوا تو قرآن ساتھ لے کے جاؤں گا ساتھ لے کے جاؤں گا اور مجلسٹیٹ سے بھی پوچھوں گا کہ تیرا مذہب کیا ہے اس قرآن پہ ہے یا نہیں ہے قرآن کہنا لیہی جو صحابہ پہ خیز کرے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں سیدھی بات ہے اب آگئے آئیے سیدہ امیر معامیہ پڑھئے رضی اللہ ہو کل فضائل ایسے رہے جہاں اللہ نے چھوڑ چھوڑ کے امیر معامیہ موتا فرمائے رہے پڑھے رضی اللہ ہو نبی اباک شاہ اللہ پڑھئے صلی اللہ ہو حضرت ابن عباس حضرت کونڈ ابن عباس انورد چچا دار بھائی کونڈ ابن عباس اے بکل امبہ کونڈ ابن عباس کہ امام المفسرین حضور نے خود دعا دیتی ہے بخاری شریف سے بھائیتے کتھے بھائی جلد ایک صفحہ پانسو اکتی جلد ایک صفحہ پانسو اکتی کتاب المناتے پر ارائد موجود ہے ایک شخص آیا آنا کے گیاں لگیا حضرت ابن عباس کہ حضرت جی امیر معاہ صحابیہ نے ودر پر اندر طریقہ پر آجی میں اور فلا فلا طریقہ نہ ہے ودر پردے میں حضرت امیرِ حضرت اللہ نے پاس نے فرمایا خمر شوجہ امیر معالیہ مجتہد فقی محمد صحابی تو صحابی نے عمل دے اطرحان ہو سکتا بولو نمی مجھے دستا صحابی نے عمل دے اطرحان ہو سکتا کوئی تیر محقیق تو نے کوئی پجھ سکتا ہے کہ ایک ہی گھر ہوئی جی صحابی دے اطرحان نہیں ہو سکتا صحابی دے عمل دے اطرحان کہہ نہیں ہو سکتا اور مجرم دے اگے کہ صحابی عمل دہ اطرحان تو صحابی تیر محق لال صحابی پڑھنان ہے یہ اطرحان کرے گا تیر محق تیر محق تیر محق تیر محق تیر محق کہ امیرِ معالیہ بھی ترجمِ مرضی پر تو ایک بڑی زبان تن رکھے اللہ نے امر مجتہد فقید حضورت صحابی بنا جائے صبحان اللہ آہا پھر کودرہ صبحان اللہ صبحان اللہ تطہیر الجنام صفحہ بارہ پہلی جنب صفحہ بارہ سوڑو حضور نے دعا دیتی ہے حضورت امیرِ معالیہ ایک دن ایک کا بھی ساریہ میں ساریہ سڑا ہوگا انشاءاللہ اللہم علمون کتاب والحساب اے اللہ میرے معالیہ قرآن دا علم تا فرمان والحساب اے نو حساب دا علم تا فرمان ومکن لہو فی البلاد اور میرے معالیہ سمین تے حکومت تا فرمان یہ دعا دے ہون کر رہے ہیں پڑی اسلت اللہ اے مسکات میں چاہیے ہیں درمانی شریف چاہیے ہیں تیری حدیثوں سرانے ہو اللہم مجانو آدیتا مہدیم وعہدی بھی اے اللہ مہادینو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتا اور مہدی برانے مہدی کور کے لوگ بھی ہیں نبی کریم رہو فررحیم پڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ مہدی بھی الہدا وَجَنِّبُهُ الَّذِيَّ وَاقْفِرْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْغُلَا علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اے اللہ مہادینو ہدایت پتہ کر دے ان بریات حد تو محفوظ رکھ اور آخرت میں چیزی بخشی جو فرما دے آو ایک حدیث کو نبور سناکھا پر بڑے پیارنا کہو سبھانا سناکھا اِنَّ اللَّهَ ضَمَنْ عَلَى وَلِهِ عَلَى وَحِيهِ جِبْلِيلُ وَعَلَى مُحَابِيَتَ فَغُبِرَ لَهُ فَغُبِرَ لِمُحَابِيَتَ ذُنُوبِهِ وَغُفَّاهُ حِسَابَهُ وَعَلْمَهُ كِتَابَهُ وَجْعَلَهُ عَادِيَتًا وَهُدَابِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تے بہی بھیجئے نبی پاکس نے اللہ نے میرے تے بہی بھیجئے اور جبریل امین میرے بہی دا امیر بنایا ہے اللہ نے میرے تے قرآن بھیجیا اور میرے جبریل قرآن دا امیر بنایا ہے اور میں قرآن لکھر باستے امیر معاوی ہوں امیر بنایا ہے نہیں سمجھے ہو اللہ نے میرے تے قرآن بھیجیا میں قرآن امین بنایا ہے اور میں قرآن لکھ رہا ہستے امیر معادیٰ نے امیر براہے اور اللہ تعالیٰ نے اور امیر معادیٰ نے اپنی عمالتہ حق عطا کر دیتا ہے اللہ نے امیر معادیٰ دے سالے گناہ ماد کر کے امیر معادیٰ پر حدیتا ہے محادیٰ پر حدیتا ہے ہاں ہاں پھر کہو سبحانہ وتعالیٰ نبیٰ پاک پڑی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اپنے کھڑ تشریف لے آئے آتی زوجہ پاک آتی حرم پاک سیدہ امی حبیبہ بڑا پڑے چھوٹے بھائی سیدنا امیر معادیٰ نے صرف تیل دیمالش کر رہی ہے اوہ تو میرے آنکھا تشریف لے آئے آپ نے حرم آیا اے حبیبہ تمہاریٰ میں پیار کرنیے انگیدی جی یا رسول اللہ میرا چھوٹا بھائی ہے میں بڑا پیار ہے فرمہ حبیبہ سیدہ دو دنوں پیار نہیں کر دی انہوں نے اللہ بھی پیار کرتا ہے انہوں نے رسول بھی پیار کرتا ہے سبحانہ وتعالیٰ پھر کہو سبحانہ وتعالیٰ بڑا آئیے کیونکہ ٹیم تھوڑا ہے تو انہوں نے دو حدیثہ بھی چھوڑا بھائی ہے دو کسے بھی چھوڑا دے درکھو سبحانہ وتعالیٰ ایک حدیث میں ہے بخاری شریف تھی دوسری ہے سوائق المحرق مرگا محرقہ اور تدہیم الجنار میں چھوڑا بشکا شریف تھی بھی عیدو تھی پر پہلی بخاری شریف پہلی کی تھی یہ صدیر کا چھوڑا جب اس منظر بھی ہے کہ نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم ام خانی رضی اللہ تعالیٰ نقاضِ گھر ارحم فرمانے اچانک اگ کھلی حضور مسکنہ رہنے ام خانی دل گھر آپ انام فرمائے اور اٹھ کے مسکنہ آئے اللہ حکم قبیرہ اے لڑی عمر چھوٹی ہے اے لڑی حضور مسکر آئے اے لڑکی کیا لگی یا رسول اللہ تُس ہی مسکر آئے کیوں فرمائے میں جو خواب میں کھے آئے نبیدہ صاحب وہی ہوتا ہے نبیدہ صاحب وہی ہے خواب کی میں کھے فرمایا اول جیشیر یبزل بہلا فقد او جب الجنہ حضور نے فرمایا میں خواب رہ کیا ہے کہ میری امت دا پہلا اسلامی لسکر بحری جہادات پہ جہاد مازت جارے جیڑا جیڑا بحری لشکر میں جو شرکت کرے گا فقد او جب جنہ اللہ نے جب 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 کر دے گا اے لڑکی کہا لگی یا رسول اللہ ایک روائے دے جانا ہے کہ امہ حاگی دی بیٹی تر آمے امہ خراب اس نے کیا یا رسول اللہ دعا کرو میں بھی شامل آپ نے فرمایا جا تو بھی شامل ہو گئی سمجھائیے اگر اسے بھی آکھا یا رسول اللہ تو اڑے آکھنہ کی میں شامل ہو گئی یا رسول اللہ تو اڑے آکھنہ کیا پر صحابہ کا کیتا ہے ایسی کہ جو رب کا میں وہی رسول کا کہہ رہے اور جو رسول پھرکانے میں رب نے وہی فرما رہے ہیں اور اے یہ کیتا ہے سمجھائیے جل سمجھائیے اور ہے کے اے ہے کے سمجھے لو بابا فرید کو مٹھنجت آئیدار میں فرمایا رہے ہے ہے کے اے ہے کے میں کو ہر دب دعا نہیں سیکھے جیڑا ہے کو ڈو کر جا رہے مقابرتے مجھے رکھے اور ساڑھے کاری صاحب نے سمجھے کہہ رہے تو اللہ پتہ کیوں وہ صحیح کی رہے نا یعنی اللہ بھی دیکھے جیڑا مابون بھی جیڑا ہے کو ڈو کر جا رہے اے لہے مقرآنہ کرو ٹھیک ہے بے گے بیشن اللہ محبوب ہے حضور محبوب نے پر جناب حکم میں چوریتان تمہیں چیت کوئی ہوئے تو جیڑا ہے کو ڈو کر جا رہے وہ کافر تھے مچھرکے اللہ اس موفر اور شرط تو محبوب فرمائے پر آجے موضوع نہیں اپنے موضوع دے رہیے امہ حرام کیا لگیا یا رسول اللہ دعا کرو میں لی شامل آجاما آپ نے فرمایا تو شامل ہو گئی یہ بات حضورتی ظاہری حجاتی ہے یہ لڑکی بڑی ہوئی یہ دی شادی ہوئی حضرت عبادہ بن سامل رضی اللہ حضرت عبادہ بن سامل آجاما کوئی آگا نہیں حضرت عمر آئے کوئی پہلی بشکر سے تو پہلی کوئی نہیں حضرت عثمان آئے حضرت عثمان دی خلافت تیح پدینے چلان ہوئے آگا کہ لوگوں شام اچھ گورنر شام امیر شام حضرت عمیر معاویہ پہلا اسلامی پہلی لشکر تیار کر کے جانے ہیں اسلام دی بلندی واسطے اسلام دی عزت واسطے جنہ جنہ شرکت کرنی ہے آ جاؤ جنہ جنہ شرکت کرنی ہے اے لڑکی اٹھی اور پڑے خامس کرتی میں گوابا کہ حضور نے فرمایا اول حجی شغل جغد البہرہ اگر اب جب الجنبہ جنہ اس بحری لشکر میں ججائے گا جنہ جنت باجب ہو جائے گی ادرہات نبی نے جنہ جنہ جب آجب ہو جی کشک پری عطا کیتی ہے اصل اسکر دیب تدان ہتے میرے مالیاں کیتی ہے اے لڑکی پھر سمیال آرکھان زنگی ربما ہیتے جنت باجب ہو جائے گی اے لڑکی کار رفع پڑی یاد آگی ایک دیوٹی سبادے گا یاد آرکھان یاد آرکھان یاد آرکھان یاد آرکھان یاد صلی اللہ عقبت شعر مصطفی علمائی آل سند موسیقی 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 بھائی فرما پاگیا جائے دے مارا اگر دو خیلے گیا حالت امیر ماری اگر میں میں جتی نہیں پائی میں گیا جتی تجھے پاسے بھائی ہے جب میں پار گیا حکم مصطفیٰ بن رجتے ہو جائے گی میں پیروں لنگے پاڑایا گرمی تو پہتا وقت تھے اور میں انہوں شدادے مکیا اپنی سواری تھے منو سوار کر وہ کو کہا لگیا کہا لگیا جناب میں کو سام دی ریاست شدادہ تو محمد کا کمی کمی کرے شدادے رسول پہلوں میرے وہ کہا لگیا شدادے نیچتیا کمی نکبایا کر دے امرائی تینجیہ نیچ تیری مرزی حالت امیر ماریہ کافی پیدل سفر کر کے کئی میل گئے ہیں اور توفے کندیاتیں اٹھا کے واپس لے آئے پرجلے واپس آئے تیرہ دیئے تلیہ پھر چکیہ سائے اور خون دے فوارے نکرے سائے چھالے نا پہل زخمی ہو گئے نظر آقا نے پوچھیا محبی آئے کی ہویا انگیتی یا رسول اللہ میرے جتیم دجے پاسے سی بہتے پار میں جنے ہو جائے گی اس لیے میں خوری چلا گیا آپ نے اس موقع دے فرمایا احلم و عجوت من امتی محبی آئے میری امتہ برا سخیوی محبی آئے برداشت والا علی محبی آئے اے بات حضور نے اپنی حیاتتہ ہی پہلے فرمائی خدا آدھ کرنا ایسا ہویا سرکار میں پردہ کیتا حضرت ابو بکر آئے حضرت ابو بکر میں پردہ کیتا حضرت عمر تشریف لے آئے حضرت عمر دی شہادت دو سال حضرت ابو بکر دے بارہ سال حضرت عمر دے اٹھانہ سال حضرت عثمان دے اور پچھے سال یتن سال حضرت علی دے پستوہ چھوہ حضرت حسن نے خدافت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب بائیت کی تھی حضرت عمیر بھالیاں دے آتے ہیں بابا علی نے بٹھا کے بائیت کر کے خلیف حضر مسلمی انہاں کہتی ہے جو پہلا کہتی غفتان دی رہا سبتا اوئی شہادتا سی جنہاں سواری نے جگہ دیتی سی پچھے پہلا میں پڑھ رہا تھے جگہ دیتی سی انہیں نہیں پہچا رہا پر حضرت ابو بھالیاں نے نہیں پہچا رہا فرماہ رہی یہ نسی اکھو اور انہیں تو لیاؤ اور انہوں نے انہوں نے فرمایا جاں بہی تو رہا رہے چلا جاں وہ کیا لگے جی تسی کرو تارث نے کراؤں از نمیر معلی نے فرمایا جی میرا تارث مہینہ دے تو مہیوہ میرے دستر خاندے مہمان بڑھنا 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 اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مہیوہ بٹھایا خدمتہ کی دیا جاں رگیا ہزار در ہمانی تھیلی ادا فرمایی فرما جا کہا جاں رگیا اور تارث نے دستر ہو فرمایا میرا نام مہاوی ایمیر سفیانے کہا رگیا جی ایت میں جانتا پر جیڑا سلوک تسی بھیلے نہ کیتا ہے انہوں نے جی رہا دے انہوں نے جی کو گھر ضرور ہے اے دسوں کے گھر کیے تو حضرت امیر معلی نے فرمایا اور شہدہ نے مہینہ اپنے دستر خاندے مہمان نے کہا کہ شاید تو ملو پہچار جائے پر تو نہیں پہچاریا سوڑ ایک وقت تو مسجد نبیل جہانر میں سی اور حضور نے کچھ تحایت پیش کرن دی گزائش کی تھی اور سرکار نے تیری اتدائش قبول فرمائی اور آپ نے قبول فرما کے تیرے گھر ایک ساتھی بھیجیا سی اور اس ساتھی لو تو کیا کہ تُو کمیئے اور سوالی تیری بھیر سکتا تو اس ساتھی لو کیا سی کہ تُو کمیئے میری چپن نہیں پہ سکتا اور اگستان دیلے اسے تشدہ دے اوہ دا میں تیرے نہ آگیا تو میں نے محمد تکمییا کیا اوہ دا میں تیرے نہ آگیا تو میں نے محمد تکمییا کیا سوڑا جہاں پیسے میری حکومت ہے پر خدا جی قسم میں عجلی محمد تا کمی گیا میں عجلی محمد تا کمی گیا اور میں کیا لیچہ اگر تُسی یو بہتے پھر میں وہ کلموں پڑھا کے مسلمان کر دے ہو اے شام امیر معاویہ احرم من امتی و حجمد من امتی معاویہ میری امت تا سخیمی معاویہ اور میری امت تا حمد والا بھی معاویہ ہے نبی کریم بڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور واقعہ پر بڑی توجہ نہ سوڑا بے گا اللہ تعالیٰ سمجھتی تفیق عطا فرمائے حضرت امیر معاویہ بڑی امتی عطا ہو تعالیٰ عنہ نبی پاک نے سسرانی رشتے داروں میں چھونے کہنا چھو بھائی چکے نبی پہن حضور دی دو جائے اور سسران کے بارے میں حضور نے کی فرمائے توجہ فرمایا اللہ تعالیٰ میں میں چھوڑی آئے اگتار علیہ صحابہ اور اللہ نے میرے باستے میں چھوڑ چھوڑ کے یارتا فرمائے اگتار علیہ منہ اسعال اور اللہ نے پھر صحابہ بھی چھوڑ چھوڑ کے میں سسرانی رشتے داروں میں اور اللہ نے پھر امسان میں مددگار کوئی میں چھوڑ چھوڑ کے دی تیرے فَمَنْ حَفَرْ فَمَنْ حَفِضَنِهِ فِيْهِمْ حَفِضَهُ اللَّهُ جیرہا اللہ نے عدمتی حفاظت کرے گا اللہ انہ دی حفاظت کرے گا فَمَنْ عَذَانِ فِيْهِمْ عَذَاهُ اللَّهُ جیرہا انہوں تکلیف دے گا اے میں اللہ نے تکلیف دیتی ہے ایک حدیث میں جذور نے پڑھایا جیرہا میرے صحابہ دی میرے سسرانی رنی میرے انسانی رنی حفاظت کرے گا حَفِضَنَهُ اللَّهُ فِيْتُّنِيَا وَالْآَخِرَةَ اللہ رضی تکلیف دیتی بھی حفاظت کرے گا اللہ رضی تکلیف دیتی بھی حفاظت کرے گا اے حضرت عمیرِ محامیہ پڑھئے رضی اللہ تعالیٰ عجیب بات ہے کہ نبی کریم رضی الرحیم پڑھئے صل اللہ ایک حدیث ہے اللہ امام عبنِ عصا کر پڑھو رحمت اللہ علیہ پڑھے پہلے میں محادث بودھرے انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے حضرت عمیرِ محامیہ نشان مجھے اور انہوں نے حدیث کی بھی کتابیں لکھی ہیں محادث سے اور ایک حدیث میں آئے گئے پڑھو حدیث میں آئے گا تو انہوں نے سوڑھوں دے سارے کو سبانہ میں معارینا محفت کرنا ورحبو من يحبو معاریتا جڑا معارینا محفت کرے گا من نبی دلائی محفت کرنا اور کوئی سمجھ آئیے جو تو ہو جی تو حضرت علی سے لڑے تھے اس لڑائی کا جواب تو حضرت علی سے لڑے تھے قرآن کی روشنی میں وَإِمْتَعِ فَتَعْنِ کہ دو تائفے دو کرو مِنَ الْمُومِنِينَ نَقْتَدَلُو مومنین میں سے ہوں اور کتال کر بیسے اللہ کہتا ہے پھر بھی مومن ہے آجی قرآن ہے سورہ حجرات ہے بھئی وَإِمْتَعِ فَتَعْنِ مِنَ الْمُومِنِ لَقْتَدَلُو وہ کون سے گروہ تھے جسو جو اس وقت کتال کر بیٹھے ایک طائفہ حضرت علی کا ہے ایک سلہ کرنا دو دونوں میں اور حضرت عمام حسن نے سلہ کرائی ہے نہ کرائی بولی ہے اور بعض کو آپ کو یہ سلہ اس وقت بھی اچھی نہیں لگی تھی اور بعض کو آج بھی اچھی نہیں لگی اور جب موسمت اچھی لگی تھی وہ ہمارے دو اتا تھے اور ان کی اولاد کو پیامت تک یہ سلہ اچھی لگ رہی ہے ویسے آپ بتائیں مدہ نہیں آیا نہیں سمجھے جس نہیں آئی پتر حمیدہ سمان لگتے ہیں پتر مولا حمیدہ ممبر مولا حمیدہ مرچد مولا حمیدی پتر مولا حمیدہ اوہ یارکورہ سمان اللہ آئے 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 اے میرہ بطل حسن سیدے کہ اللہ اللہ یسلحہ اللہ اے نزریہ بہی نفیہ دائیدی عطیب دائیدی من المسلمین اے بخاری شریف دیل اللہ اے رمالہ میرہ بطل حسن سیدے اللہ اے نزریہ دو عزیم مسلمان جماعتانی سُرہ کرائے گا اے قدیم جماعت مولای علی دیے اے قدیم جماعت دنے مولای علی دیے اور سرکرار مولا علی دا پتر مولا حسن سیدے مولا حسن سیدے تیرے کھڑا ہویا نہیں ہویا نہیں سمجھے تیرے کھڑے ہو نہیں کھڑے کہ پتر علی دا پتر علی دا موہت اللہ حسن سیدے بولے حسین ویدہ اے حسین ویدہ اے حسین ویدہ جیرے عظمت امین مولای مسلم کرنا ہوئے تو پھر من بلا لے کے کیوں راکھا پتر علی دا ممبر مولا علی دا اور ستے مواہویا بیت کی تیمہوں میں حسن ہوئے بھنگو میں نے بھائیو شہر آپ سے بیت کریں میں جو کر لیے تو بھی کر پھر اٹھے مولا علی دا نوسرا پتر یہ منظر چنگا لگیا نہیں لگیا بولنے نہیں ہویا اب کھڑے ساہروں میں کے لئے تیرے میں پڑھا نہ آئے سبسل دا یہ سچا تیمہوں میں کھڑھا نہ آئے میں خواہ لوگاں کھڑھا نہ آئے دوزی سارے باربار میں پھر آئے سامن ہوں مجھے چاہتا نہیں ہے مجھے چاہتا ہے آپ کیسے کلے سوپے میں مجھے چاہتا ہو تو ہی سوپے میں ہی نہیں دی پیدا اور آپ کے گوھرنر کا خواہ رہا ہے نے سوپے ولیر کا خواہ رہا ہے لٹی ہوں نے کبار شرطی ہوں نے دنیا کے سوپے لٹی کبار شرط دے پہنے بار رکھانے بھر گیا ساڑھے بھی خودگوشیاں کر رہے ہیں برحال اتنے چار سوپے حضرت امیر معلیہ دیکھ لابت میں چو سٹھ سوپے میرا سوال ہے ایتے پہ تیرے بڑے بڑے دوست ہم آپ پڑے دکھے جائیے اس میرے کوئسن کو مارک کیجئے تشریعوں کی طرف اہل حدیثوں کی طرف جبنیوں کی طرف اور تتاہ خان امیر معلیوں کی طرف ان سے پوچھئے کہ چو سٹھ سوپے پر حضرت امیر معلیوں نے بیس سال حکومت کی ہیں رب کعبہ کی قسم قرآن پکڑ کے کہہ رہا ہوں اس بیس سالہ حکومت میں ایک بغاوت دم دکھا دو امیر معلیہ میں دوں گا اللہ 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 ایک بغاوت نہیں ہوئی حضرت امیر معلیہ نے کیوں کہ انہوں نے عدل نافذ کیتا ہے حضرت امیر معلیہ بدو کروالے رہے سرکاروں آپ انہیں جہدہ میں پاڑی لے کے چھٹا ماریا حضرت امیر معلیہ نے چہرے سے حضرت امیر معلیہ اللہ 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 سے نہیں آئے تمہیں عمل چاہیے عمل گولی سے نہیں آئے گا عمل چھوٹے مقدمات سے نہیں آئے گا عمل چاہیے پاکستان میں عدل نافذ کر دو عدل نافذ کرنا تمہارا کام ہے عمل عطا کر دینا ہم کا کام ہے اور جہاں عدل نہ ہو ایک طب کا جو ست سال سے ملک کو لوٹ لوٹ کے کھا رہا ہے اور صاحبوں کی نسلیں بھی صاحب ہیں آگے ان کی اولادیں بھی لوٹ رہی ہیں اور دوسری طرف قریب خودکشیہ کرے قریب کردے پیچے قریب اپری بچیاں پیچے اپنے بچے پیچے ایسی کتریز میں ایسے ملک میں بولی عمل آسکتا نہیں عمل چاہیے تو حضرت عمر کا نظام لاؤں ہاں 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 صدیقے فکروں کو ختم کرنا ہے تو صدیق عمر کا نظام لاؤں ہاں 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 اور حکومت میں برتاش کتنی ہونی چاہیے حضرت عثم عثمان کی خدافت سے سیکھ دو ہاں ہاں عمر سے پچے عقومت کیسے کرنی ہے مولین حضی سے سیکھ دو سوا کیسے کرنی ہے حضرت ایمام حسن عثم سے سیکھ دو یہ ہی بات سمجھ نہیں ہے میں کاموچرے میں آنا نمبر علیآآؐ جلے تھنڈا ہوئے نہیں ہوئے۔ لڑائی وقید جلے تھنڈا ہوئے نہیں ہوئے۔ آج چودہ سو سنتی سال پار ایک پتر علیہؑ سمان اللہ الحمدللہ حسنی حسنی سجدہ ایک پتر علیہؑ ممبر رسول تبہ کے معاویوں میں شام بیان کرے جلے تھنڈا ہوئے نہیں ہوئے۔ آج تے حضرت عصر بھی رادی ہو رہے ہوگے حضرت حسین بھی رادی ہو رہے ہوگے۔ سمینہ بھی سر کے آج بھی سر کے رہنگے۔ تو کیامت تک سر دے ہی دیں توہے مشاہ اللہ فرمائے فَاِنِّی لُحِبُ مَعَوِيَتَىٰ مَن مَعَوِيَنَا الْمُحَبَّتِىٰ وَاُحِبُّ مَحِبُّ مَعَوِيَتَىٰ جَرَا مَعَوِيَنَا الْمُحَبَّتْ کَرَيْگَا مَن مَدْرَىٰلِ مُحَبَّتِىٰ وَجِبْرِيلُ وَمِكَائِلُ میکائیل یحبانی معالیتا جبریل بھی محافظ کردے میں میکائیل بھی محافظ کردے میں آئے 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 واللہو واللہو اشد حباً لیمعالیتا من جبریل و میکائیل اور اللہ امیر معالیتا جبریل تے میکائیل بھی زیادہ محافظ کردائے انسانوں بھی کرنی چاہیتی ہے کہ نہیں کرنی چاہیتی آخر تھے ایک حدیث بار سوڑو اور بعد ختم اللہ میں نے تو انسان جبھی تفیق عطا ہو نبی کریم پڑیے صلی اللہ سواری تے بیٹھے میں آکے پچھے حضرت امیر معالیتا بیٹھے میں اور سواری ہوں نہیں دی اور حضرت امیر معالیتا سیمہ سرکار دی کبر مبارک نہ لکھ لے آئے اور آپ کو آنٹے مجھے سڑنا امیر معالیتا نیمی جگھتے پیٹھے ساتھ فرمائے معالیتا میرے جسم رکھے نہ حصہ میرے جسم نہ لکھ لے آئے حضرت معالیتا کہا لکھے رسول اللہ میرا سیمہ کاری کبر مبارک نہ لکھ لے آئے آپ نے فرمائے اللہ معالیتا سیمہ علم نہ پھر دے علم نہ آئے حضرت امیر معالیتا اپنے دور اکمت میں چھے دار اور خنافہ میں چھے ایک خط آیا عیسائی کی طرف ہو کدھا ادھر ہوئے عیسائی نے سارے علماء نے میٹنگ کر کے بڑا تکڑا علمی خط لکھیا اور لارے مسیحیت کی تھی کہ سوائے وہ آگیا تو کوئی جواب نہ دے دے اور انہیں سب دے سب دے خط پڑیا پیدا سوال پیدا سوال ایسی کہ اس دنیا دیوکیڑی شہر ہے تیری زمین تو بھی نہیں ہے آسمان تو بھی نہیں ہے پر اے دنیا میں چھوکیڑی چیزیں حضرت امیر معالی نے فرمایا انہوں لکھتے ہو کہ حضرت اصواتے حضرت اصوات زمین دا بھی نہیں ہے آسمان دا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے جمعہ دا پچھر اطاع فرمایا ہے یہ ہے حضرت اطلاع کا اثر کہ اللہ معالی تا سینہ یہ لبنا بھر دے معالی تا سینہ اور انہوں نے دوسرا سوال کتاب اور انہوں نے کہا جناب تکے رکھ پا رہی ہے جنا زمین دعویم ہی ہے تو سی نے سوال نہیں پڑے اوکے اوکے کر دے موسیٰ دیل پہ تکینا ہے پھر ہوتے داتے تکینا ہے میں آگیا تو شرابی کار پڑھا رہے ہیں تو پھر ہوتے داتے پچھے کیوں پہ ہے کم دا سوال کرو سوڑو بھائی اے سوال کیسے ہے کیا جانتے ہیں آپ اوپاری کہڑا ہے جن آسمان دا بھی نہیں ہے زمین دا بھی نہیں ہے جنت دا بھی نہیں ہے چشم دا بھی نہیں ہے پہنے سارے نو آلائے آلائے اوکے سمجھ رہی دے اوپاری کہڑا ہے تو میرے امیریں معالیہ آئے 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 سیدنا امیر معالیہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے جواب لکھو انہوں کہہ دےو کہ غزوہ غزوہ خندکتے موقع تھے پاری ختم ہو گیا اور ساہاں نے کہا یا رسول اللہ بذو کرنا ہے پاری کوئی نہیں فرمائے جب اس کو تھوڑا مہدد لے آئے تھوڑا جب پاریسی لے آیا آپ نے انوشت شہادت رکھی اللہ نے اگلی بچھا بانی تا چشمہ جاری فرما دلتا اللہ 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 IShington اللہ 慈تipper ابن سنگل موسطفі موسطفی موسطفی حضرت میرا مہا ماں نے فرمایا کہ بھائی حضرت سنائیل دی جیڑی پانی ہے بار ابتی بچھو میں نکلیا پتھر بچھو نکلیا ہے آہ اور ابتی سبب برئی ہے Wed GREG بچہ نہیں دکھڑا آپ نے زمزن پانی ہے اور فرمایا جیڑا پانی حضورتی اگر نچوں دکھڑا ہے تو جنتنا رویان آئے ہے وہی پانی اس پانی نہ مقابلہ نہیں کر سکتا حضرات محترم اے حضورتی دعا کا اثر ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم اب لاہو علمہ اللہ معالیت سیمہ علمہ بھردے اندھا تیسرا سوا علی سی کی او چیزا دھتو جنتا ماں بھی کوئی نیتے پیوہو بھی پر وہ زندہ نہیں رہے چلتے پھردے بھی رہے کہ کھاندے پی نے بھی پر ماں بھی کوئی نیتے پیوہو بھی ہی اسا سوال ہے حضرت عمیر مہ بھی حضرت پرمایا جواب کو ایک وکے نمبر ایک ہے حضرت پر آتے روم والن ادھا ابا وی نہیں دیا ابا وی اللڈھا نے صرف اپنا ابا وی کوئی نہیں دیا بھائی معنیہ سمجھ آئیئے لا اور ان کو دوسرے انframe سے کہ حضرت ملسری ڈیو کہا سمجھے ہی نی ہیں حضرت تم fairy ڈیو کہا کچھ اے رو پر companies کہا پسلی کھلے یا جوز سے کھلے سے صحیح ہے شباہ شریف نے بھی پتا لگنا چاہیتا ہے کہ جوز ہے یا کھلے اور جوز نے انتینا بھی بتاؤ کھلے تو اکیہ نکل سکتی میں ادنو اللہ نے کھلے پڑھایا ہے ادنو اللہ نے جوز پڑھایا ہے پھلٹا کنگٹ سمکو آرہے ہو کہ لیٹا بیوی نمارے کنگٹ ہو تیرا ہے چاوئی گھنٹے باہر رکھو باہر رکھو کیوں سمجھائیے نہیں سمجھائیے اللہ تعالیٰ نے اب رجال کو بامون آلنہ نسا اور تالے فضیلت پک ہی مردانو اور فضیلت ہی لہا ہے کہ اما دا اببا بھی کوئی نہیں اما ہما دی ماں بھی کوئی نہیں اللہ نے مردی پسلی جو پیدا کیتا ہے کہ جوز جوز میرے کھلے آج راگ دو ہو گئے نمبر تیم حضر میرے معالیہ نے فرمائے لکھ دو کہ حضرت صالح علیہ السلام دی اٹھنی راقت اللہ وسط یاہا وہ کھانی لیسی تو کھانی لیسی پورا پلاہ لکھا جاندی سی ایسی کو نگلی سڑھنی کوئی سہر پورا کھا ساری اٹھنی یا بھکیرہ جاندی ہے سر پاری پیتی سی جو سارے چشمیں پیتی سی اللہ نے خرمائے معاقت اللہ اے ہے اللہ دی اٹھنی اب تریف کیتی اللہ دی اٹھنی اللہ دی اٹھنی ہے یعنی ماری کوئی نہیں تھے اللہ نے پتھر بھی چورو پیدا کیتا سی فرمائے نمبر تین ہے یعنی ماری کوئی نہیں تھے دولہ بھا بھی نمبر تین اور نمبر چار حضرت میرے معالیہ نے فرمائے لکھ دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا آزا جو حضرت موسیٰ سردے سے اس سب پر کے سارے سب پر رکھا جاندہ تھی جادو تے صرف اینہ تھی کہ لسی سٹو تے سب پڑ گیا لسی سٹو تے یہ سی باقی جادو کرا تا جادو پر حضرت موسیٰ تا جادو نہیں تھی پہل لسی وہ سب پڑ کے سارے مخاب ہی جاندہ تھی جادو کرا جسی ایک ہی چکر ہے بھئی سب تے سارے بھی بڑے روان ہو گئے اور کہ جادو تاکی نیسی مقابلہ کر سکتے ہیں پر وہ اتیت مقابلہ کر سکتے ہیں حضرت عمید محاویان فرمائے موسیٰ علیہ السلام دا وہ نماغی کوئی بھی بھاگ دی پر وہ ناکی بھی بڑے وہ سب بھی بڑھ جاندہ ہے اور سب پڑ کے سارے رو کھا جاندہ ہے نمبر پانچ فرمائے انہوں لکھتے ہوئے کہ امیدہ جرا اللہ میں حضرت اسمائیل علیہ السلام نے صدیہ دے طورتے اتاریا رفت ایناہو بھی صدیہ عدلی میں اجرا جنت دعایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جنت میں جن فوراں تیار کر کے بھیجے آئے موسیٰ علیہ السلام کہہ دے طرح سبحانہ اللہ موسیٰ علیہ السلام تو عیسائی نے اور عجیب سوال کیا تو مجھو ہے تو ٹھوٹی موسیٰ علیہ السلام کیا رکھا جناب اوکیری چیز ہے جنہی ناروی نہیں ہے ماداوی نہیں ہے جانوی کوئی نہیں پرسالہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام جانوی کوئی نہیں ماداوی کوئی نہیں چانوی کوئی نہیں پرسالہ نہیں ہے اوکیری چیزیں حضرت عمیر محاوی نے فرمایا اے نکھ دے اللہ نے قرآن بیج فرمائے موسیٰ بھی اداہت نفس میں اس صبح تے وقت تی قسم ہے جتا سالہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام یہ سبودہ وقت ناروی نہیں ہے ماداوی پرسالہ دے اللہ نے قرآن چکے موسیٰ بھی اداہت نفس ہے یہ ہے حضورتی دعا اللہ ہمہ اولاہ علم اللہ ہمہ علیہ کتاب میں حساب اللہ میرے معاوی انہوں کتاب کا علم جب میرے معاوی انہوں حساب دعید بتا کرنا حضرت عمیر معاوی اب بہتر سال تھی عمر ویچ انتقال فرمایا کنے سال بھائی؟ بہتر سال تھی عمر ویچ آخری وسیعت نہیں کی تھی بڑی تمجھو لا میں کینچی کالکٹے ساکتا ہوں یہ جو میں مر جاؤں تو میری لاج ہے جو اتے کھلار دیا جائے یہ نظری اللہ میری پخشش کرے گا ہے کوئی عاشق رسول ہو جائے اور اے لیڈی چادر فرمائے چادر اللہ کے پیارے حبیب نے تو حیرت چطان فرمائی ہے اے حضور نے اطا کی تھی ان چادر کفر بنوئے دو میتے ترجع کرنا حضور نے ایک چادر مولا عریم دیتی ہجردی رات فرمائے علی میرے چادر میں نے صبح میرے گو آج رہی اور چادر مولا عریم ایک راہ دلتے گئی تیری چادر حضور نے حضور نے تمیر معاویہ موتا کی تھی اور قیامت تک حضور نے تمیر معاویہ میں ہوتا ہوئے اور قیامت معاویہ سے چادر میں جب میرا معاویہ ہوتے گا یہی الفاظ میں میں اپنی مفتبوں کا احتضام کرتے ہوئے آئیدانی میں اترازات ہوں گے اور میرے جوابات ہوں گے انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ علمی اترازات ہوں گے اور علمی جوابات ہوں گے اور آپ کو دعوت فکر ہے کہ لائیے جہاں جہاں سے آپ سوالات لاسکتے ہیں لائے انشاءاللہ قرآن مہنیس کی روشنی میں جواب دوں گا دعا کریں اللہ میری بادر صاحب کو صحت عطا فرمائے اور مجھے بھی اللہ تعالی صحت عطا فرمائے رات کا مجھے چاہے لائے گبی او لائے لائے گب touches